یہ نیا جوڑا لگایا ہے یہ عزیز بھئی نے یہ کبوتری لگا رہا رہا ہے بلکل اس کو چیک تھوڑی کریا ہے جوڑا کے نہیں اس کو نہیں دیکھا ابھی جوڑوں میں ڈالایا ہے نئی پٹی گھر کی بچی ہے یہ دیکھیں اس کے آنکھ دوستوں سبسکرائب کریں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وسیم پیجین ورڈ کو اور بیل ایکن کو پریس کر تو دوستوں میں آج ٹوک آیا تھا آج کل دو تین دن سے میں کنٹینیو ٹوک میں ہو اور کونسا کبوتر کس ٹائم پر بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل آپ کو اپ ڈیٹ ڈیٹ دیتی اس کی اور میں آج اپنے عزیز بھئی کا آیا ہوا السلام علیکم علیکم السلام علیکم خیریت سے ہے عزیز بھئی جی اللہ کرم دعا تو عزیز بھئی کب سے کر رہے ہیں شوک آپ مجھے تقریباً کوئی یہ ہیں پاندرہ سال سے پہلے اپنے پانہ problems اگرہ سالی شوک saxerapeut کین کا خیریف مجھے جاندار دودیا بازرشت کا حق ہے تو آج آپ گندے دار بازروں کا شوک کر کریں جی کریں گی انشاء اللہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں عزیز بھئی اپنے گندے دار بازری کبوتر لے گے دیکھerry یہ دیکھایا کہ قبوتر عزیز بھئی دیکھ سکتے ہیںน dear یہ پیر لگا رہا ہے نہو نے کتا خوبصورت کبوتر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گنڈے آ رہے ہیں یہ قریب سے دیکھیں یہ گنڈے کلاتے ہیں ماجرے گنڈے تھا کبوت آرہ اپنے عزیز بھئی کے یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے یہ دیکھیں یہ لال گنڈے والی اس کے لال گنڈے لیے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل لال گنڈے کلاتے ہیں اب اس میں ایک نر کا شکر آدھی ہے یہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت مادہ ہے نر ہے یہ نا کتنی لاجاب نر ہے یہ دیکھیں آپ یہ گھنڈے کھلاتے ہیں ٹوک کی لنگویج میں ان کو گھنڈے کھا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے خوبصورتی یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور بہت عمدہ گبوتر ہے اور ان کے بچے کافی اچھی اڑان کرتے ہیں آپ اپنے ملنے والوں کو دے دیتے ہیں جی ہاں دے دیتے ہیں جیپور سے باہر سے جو بھی آتے لینے والے ان کو دیتے ہیں ملنے والوں کو گرمی کے انہیں گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے بیٹھتے ہیں بچے اور شام کو سردی کے اندر شام تک آتے ہیں کیا بات ہے ماشی اللہ جیسا کہ عزیز بھئی بتا رہے ہیں ان کے ملنے والوں کو ان کے پٹھا پٹی دے دیتے ہیں اور کسی بھائی کو چاہیے تو اپنے عزیز بھئی سے کانٹیٹ کریں یہ خوبصورت کبوتر حسین کبوتر اس طرح کی نسل آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتہ زبردست وجود کا کبوتر ہے یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں کتہ امنا و کتہ خوبصورت کبوتر ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھ کا شوق کریں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی پلکیں دیکھیں بلکل اس کا آنکھوں کا نور بلکل باریک ہے اور مضبوط آنکھ کے باجرے کبوتر ہیں بلکل باریک پلکیں ہیں بھوری پلک ہیں ان کی اور یہ چونج دیکھیں آپ چونج بھی بھوری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھسکتے ہیں کتہ خوبصورت کبوتر ہے پورے کبوتر کا ایک ساتھ شوکر ہے یہ دم دیکھیں اس کی یہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی یہ کبوتر جو کلاتے ہیں گنڈے پورے کالے پر دسوں پر کالے کالی دم اچھا ان کے دسوں پر کالے ہیں جیسا کہ عزیز میں نے بتایا ہے اور دم کالی ہے اور یہ دیکھیں کتہ فلیکسیبل پڑھیں بلکل باریک تلی کے پڑھیں ملائم یہ دیکھیں آپ یہ یا بھاری کا جاؤں ہے اور چپٹی laws کند kicked دمیںτικی بما کوئی سٹیں بالکل آپ کو ہاتھ دیکھتاo دم خود پھرنے دم دَسوں پراہ کیا جائ 갖고 دم بھی کالی ہوتے ہیں دم ہے باستی خوبصورت ہے شاید حیث پنجد bevor شاند نار گبودر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لائل گھنڈے ہاں تھی لگا رہا رہی سابا آپ نے اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ لائل گھنڈے ان کے کتی خوبصورت یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو لائر چل رہی ٹرپل ہوتی ہے تین آتی صاحب یہ دیکھیں بلکل ان کی بھی کام پہ بالکل کالی ملے گی دستو اور دم کالی ملے گی یہ دیکھیں کہ کتی خوبصورت مالا ہے چھوٹے وجود کی مالا لگا رہا رہا آپ نے اور یہ اپنے ملنے والوں کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کتے خوبصورت وجود کی مادہ ہے بلکل اس طرح کی مادہ ہے بلکل سلیم اور ٹریم آپ جیسے کی اس کو چوڑی میں سے نکال دیں اس درجے کی خوبصورت مادہ یہ اپنے نوابی نگری ٹونک رجبن ایک علاقہ ہے یہاں سے شوک کر رہے ہیں عزیز بھئی کے قبودروں کا یہ دیکھیں اس کی آنک کی خوبصورتی یہ مادہ لگا رکھی جو لاسٹ میں جو نر دکھایا تھا اس سے یہ دیکھیں اس کی بلکل باریک پلکیں ہیں اور مضبوط آگ کے یہ لال گھنڈے دار مادہ ہے بلکل پلکیں باریک ہیں بھوری پلک ہیں آپ اس کی یہ دیکھیں کتی خوبصورت مادہ ہے اب اس کے پربدا دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں ان میں کتا زبردست وائیبریشن ہے وائیبریشن ہے ایک اچھے پرواز کی قبودری کی نشانی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھنڈے بلکل اور یہ دسوں کہاں پہ ان کی کالی ہوتی ہیں یہ کانپے بالکل کالی ہوتی ہیں اس کی دم دیکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ عزیز بھئی نے بتایا تھا آپ کو دسوں کانپے کالی اور دم سیاہ کالی ہوتی ہے بلکل سیاہ کالی دم ہے اور یہ مادہ کا وجود اب اس کے دیکھیں بالکل کالے ناکھوں نے خوش بنجے بہت ہی لہیاب بہت ہی خوبصورت ہے عزیز بھئی کے یہ اصل باجرے ہیں ساتھ یہ دیکھیں عزیز بھئی کے اصل باجرے کبوتر کتہ خوبصورت کبوتر ہے یہ ٹوکی مشہور بریڈ ہے یہ پرانی چال کے کبوتر ہیں یہ دیکھیں ماجرے کبوتر کتہ زبادہ خوبصورت باجرے کبوتر ہیں بہت ہی پران چال کے کبوتر ہیں وہ پندرہ سال سے تقریباً شوک کر رہے ہیں آپ کو ایک نرکہ شوک کرا دیتے ہیں عزیز بھئی یہ دیکھ سکتے ہیں کتہ خوبصورت کبوتر ہے یہ اوریجنل باجرے ہیں پرانی چال کے کبوتر ہیں یہ دیکھیں اولڈ بریڈ ہے یہ ٹوک کی وہ فیمس بریڈ ہے اور ابھی کل اول انڈیا کا ٹونیمنٹ ہوا تھا جس میں کی ہمارے وطن کے ٹوک کے ملنہ پاشت صاحب امید ہے کی فرسٹ آئیں گے ایک سو بانڈ میں گھنٹے بنے ہیں ان کے تئیس کبوتروں کے یہ ہے ٹونک کے کبوتروں کی بساتھ ہر بار چیمپین بن کے وبر رہے ہیں ہر بار یہ دیکھیں آپ اچھا شوک چلنا ہے ٹونک میں اور یہی وجہ یہ کہ ٹونک سے الگ دور دراز سے پالٹیں آتی ہیں ایک بار جو ٹونک سے کبوتر لے جاتا ہے وہ بار بار آتا ہے ان کی خوبصورتی اور روان کی یہ پیچان ہے لوگ آتے ہیں یا ایک بار جو آگے ہیں کیوں عزیز بھئی بار بار آتا ہی رہتا ہے یہ دیکھیں آپ کتا خوبصورت پرانی چیل کا کبوتر ہے کتی ہی مضبوط آنکھ ہے اس کی یہ دیکھیں آپ کون سے آنکھ کے لائی ہے عزیز بھئی باجروں کی آنکھ ہے یہ مضبوط آنکھ ہے نا بلکل باریک پلک ہے بلکل ان کا جو آنکھوں کا نو بلکل باریک ملے گا یہ دیکھیں آپ یہ ٹونک کے کبوتروں کی خوبی ہے آنکھ ناکھن پنجے پر دامن زرہ برابر بھی ان میں کوئی فرق نہیں آتا یہ دیکھیں آپ کتا خوبصورت کبوت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے دامنوں کا شوک کریں آپ بہت ہی خوبصورت دامن ہیں یہ ہلکہ ہلکہ بھراس پائے میں بلکل یہ اور یہ شیڈ آرہے ہیں ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گرین ہی پرانی چیل کے کبوتروں میں ہوئے ہوتی نہیں خوبیاں صاحب وہی خوبیاں ہی یہ دیکھیں آپ کتے ملائم پر ہیں بلکل سوفٹ اور بلکل باریک یہ تلی ہے جو بلکل باریک ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ فلیکسیبل بارے ہیں بلکل ریشم کی طرح صاف شفاق کبوتر اپنے عزیز بہی کے نوابی نگری ٹوک میں یہ دامن ہے اس کا یہ دیکھیں آپ کتی اس کی دم دیکھیں کتی خوبصورت ہے یہ باجروں کی دم کے لگتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رنگز پہنا رکھی اس کی خوبصورتی کے لیے عزیز بہی نے یہ دیکھیں آپ بلکل کالے ناخون ہیں خوش بنجے ہیں اب اس کی مادہ کا آپ کو شوک کراتے ہیں یہ دیکھو دخستو کتی خوبصورت بلکل سرائی کی طرح مادہ مادہ لگا رکھی ہیں بلکل سلیم اور ٹریم اور جیسا کی عزیز بہی نے بتایا ان کے بچے ان کو ملنے والے کو دے دیں گے اور آپ بھی خواہش مند ہوں گے اس طرح کی نسلیں منانے کے لیے تو اپنے عزیز بہی سے کونٹیک کریں رابطہ کریں یہ مادہ لگا رکھی بہت ہی خوبصورت وجود کی پرانی چال کی باجری کبوتر باجری ہے یہ دیکھیں آپ اب اس کی آنکھ کا شوک کرا دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں مادہ کتی خوبصورت اور کتی لا جواب مادہ ہے دوستوں میں آپ کو کوش شرطی کی ٹوپ کے پرانے چال کے جو بھی کبوتر ہیں ان کا لگاتر آپ کو شوک کراتا رہوں یہ دیکھیں بلکل مضبوط آنک کی ہلکی ریڈش آنک ہے اس کی لال آنکھیں صاحب ہلکی جی بہت پریل بہت اڑائیہ بہت پریل ہے نا بہت اڑائیہ کبوتری ہے جس سے کہ یہ بتا رہے ہیں اور ان کے بچے بہت اچھا ریزلٹ کرتے ہیں گھرمیوں میں گیارہ بارہ بجے تک پرواز ہیں ان کی بچوں کی وہ سردیوں میں شام تک آتے ہیں یہ دیکھیں کتے خوبصورت دامن کی مادہ ہیں بہت پریل کبوتری ہے یہ بہت بے تہاشا اڑانے ان میں یہ دیکھیں آپ شوک کر رہے ہیں اس کے بلکل فلیکسیبل پہ رہے ہیں اور یہ کیچ میں ہی جوڑے والے کبوتر ہیں اپنے عزیز بہی کے یہ دیکھیں اس کے دامن دیکھ سکتے ہیں بلکل تلوار نومہ پہ رہے ہیں ان کے یہ دیکھیں بہت خوبصورتی لیے ہیں یہ دیکھیں بلکل کالے ناکھونے اور بلکل خوشک پنجے عزیز بہی اپنے تیسری جوڑے کا شوق کر رہے ہیں ٹوکے مشہور کبوتر یہ دیکھیں کیسے بچے نکلتے ہیں ان کے عزیز بھائی ان کے باجرے کل سرے کالی کامو کے بچے نکلتے ہیں یہ دیکھیں کتے خوبصورت کبوتر ہیں جوڑا دیکھیں تیسرا بہر ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورتے اور بہت لاجہ جوڑے اپنے عزیز بہی کافی پرانے شوقین ہیں اور ٹوک میں تو ویسے سبی کو ہنر ہے یہ دیکھیں کتنہ خوبصورت کبوتر ہے اور یہ گنڈے آئے ہیں اس کی خوبصورتی دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ گنڈے کلاتے ہیں باجرے گنڈے دار کبوتر یہ دیکھیں کتنہ خوبصورت اور کتنہ لاجواب کبوتر ہیں شوق کر رہے ہیں ٹوک کی مشہور پرانی چال کے کبوتر استادوں کے مرحاد کی کبوتر یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کی آنکھ کا شوق کر رہے ہیں مضبوط آنکھ کے باجرے کبوتر ہیں یہ بلکل ہے یہ دیکھیں کیا لاجاب اس کی آنکھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت خوبصورت اچھا ہے اس کا ایک بچہ نکلاوا ہے نا ابھی بتائیں گے حبوب جیسا کہ عزیز بھی بتا رہے ہیں اس کا ایک بچہ نکلاوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ گنڈے آئے ہیں اور وہ بلکل جو پروں میں خوبیاں ہوتی ہیں بلکل ریشم پر ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی ہے اور یہ گنڈے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرپل لہر بہت خوبصورت سے پہنچ پر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کالی کام کے بچے نکلتے ہیں کالی کام کے بچے نکلتے ہیں کانڈے کے بچے کریں کالی کام کے بچے نکلتے ہیں آپ ان سے کانٹیک کریں اور اس ترین کی نسلے بنایا عزیز بھئی کا نمبر میں آپ کو ڈسپلی پر شوکڑ دیا یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بلکل یہ گنڈو والی ٹائپ رنگز پہنا رکھی ہیں خوبصورتی کے لئے بلکل کال ناکھون ہے اور خوش پنجے ہیں یہ دیکھیں یہ مادہ لگا رکھیا تھا بہت خوبصورت اور کالی کانپوں کے بچے نکلتے ہیں کالی کانپوں کے کالی دمکے بہت آشا سندر بہت ہی بیوٹیفل کبوتر ہے یہ دیکھیں آپ کتہ خوبصورت مادہ آئیس ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ شوق کر رہے ہیں آپ پولے یہ دیکھیں بلکل ریشموں کی طرح پہ رہے ہیں یہ کل سر مطلب ہی کل سروں میں بھی نکل جاتے ہیں بھورے باجری بھی ان سے بنی جاتے ہیں بھورا باجری بچے نکلاوا اس کیا بات یہ دیکھیں بہت آشا سندر بہت خوبصورت کبوتر اس کی آنکھ کا چوکہ لائے یہ دیکھیں اس کی آنکھوں کے بہت بہت بارک پلکے ہیں بہت بارک پلکے ہیں بہت بارک پلکے ہیں یہ دیکھیں ٹوک کے کبوتر پرانی چال کے بہت خوبصورت بہت خوبصورت کبوتر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دسوں پر کالے ہیں بلکہ کل سرے بچے بھی نکلتے ہیں کبوتر بھی نکلتے ہیں ان سے باجری بھی بن جاتے ہیں بھورے باجری بن جاتے ہیں یہ خوبی ہے ٹوک میں ہر ترے کا کڑار اور پرواز بنا لیتے ہیں یہ ٹوک کے استادوں کی خوبی ہیں یہ دیکھیں کالی سی ادم ہیں بلکل اور بہت خوبصورت یہ دیکھیں کالی سی ادم ہیں بلکل کالے ناکون ہیں اور خوش بنجے ہیں عزیز بھئی ایک اور یہ پرانی چال کے ہلکے باجری کبوتر لے گایا ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کبوتر ہے یہ دیکھیں آپ کو مزہ آیا ہے گا دوستو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نایاب کبوتر ہیں اپنے نوابی نگری ٹوک کے کچھ بولیں ان کے معارے میں یہ پتھا شام تک آیا ہے پتھا شام تک آیا آیا جو ہےubine اسک lav tip پچھلے سال شام تک آیا جواند یہ پبودری لگایا آپ نے کیا پچھلے سال انہوں نے اڑا ہے اس کبوتر کو چار پانچ وجہ آیا اس کے مران چیک کرنے کے بعد اس کو جوڑوں میں ڈال دیا اب اس کی مادہ کا بھی شوک کرائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہلکے واجرے کبوتر دودھیا واجرے بھی کھا جاتا ہے ان کو ٹونکی زبان میں اللہ گلنگ جانگا لنگ زبان سے ان کو پکارا جاتا ہے یہ کتا خوبصورت کبوتر ہے یہ دیکھیں کنگ سائزہ کبوتر ہے اس کے آنکھ کا شوک کریں آپ یہ دیکھیں بلکل پرانی چال کا بلکل اس کے آنکھ بہت ہی لا جواب ہے یہ دیکھیں آپ شوک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتی خوبصورت اس کی آنکھ ہے بلکل باریک پلکے ہیں بہت خوبصورت کبوتر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پورے کبوتر کا وجود جس طرح سے چونچ کا کلر ہے اور پلکوں کا کلر سہم ملے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے وردامن کا کبوتر ہے ان کا اڑتا ہوا کبوتر ہے یہ دیکھیں آپ کتے خوبصورت پر ہیں بلکل سٹیپ بے سٹیپ ہیں بلکل سریز میں بنے ہوئے بلکل پرکیوں سب بلکل لائن بائی لائن یہ دیکھیں کتے خوبصورت یہ مونچے پروازی کبوتروں کے پر ایسے ہوتے ہیں بلکل نیچے سے ہاتھ دکھ رہا ہوگا آپ کو چلتا ہوا یہ دیکھیں ہاں بلکل پہر درشی پر ہوتے ہیں ان کے ٹرانس پر ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہاں بلکل یہ دیکھیں کتے خوبصورت دامن کا کبوتر ہے شوک کا یہ دیکھیں اس کی دمکالی ہے پرانی چال کا کبوتر ہے بلکل یہ دیکھا ہے شوک کا رہا ہے اور لاسٹی اروداوات آئی ہے چار پانچ بجے تک آیا ہے بھائی اور اس کو جوڑوں میں لالا ہے بھی ان دے سکتے ہیں بلکل کالے ناکون اور خوش بنجے اور چوڑی پر نہ رکھی ان کو عزیز بھائی نے یہ مادہ لگا رکھی ہے عزیز بھائی نے یہ دیکھیں آپ جو ابھی آپ کو ہلکا باجرہ کبوتر بتایا تھا یہ خوبصورت مادہ لگا رکھی اب ان کے بچے دوڑی لیے ابھی جوڑا ہی لگایا ہے یہ دیں گے ابھی نیا جوڑا لگایا ہے عزیز بھائی نے یہ کبوتر لگا رکھی بلکل اس کو چھوڑی کرا ہے نہیں اس کو نہیں دیکھا ابھی جوڑوں میں لالا ہے اس نے بٹی گھر کی بچی ہے یہ دیکھیں اس کی آنکھ بہت خوبصورت آنکھ ہے مضبوط آنکھ اس کے کبوتر نہیں ہے یہ دیکھیں آپ راپس ہی وہ زبردست تھے ان کی یہ جو ہلکا باجرہ کبوتر بتایا تھا اس سے مادہ لگا رکھی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ زبردست موجود کی مادہ ہے اور آپ عزیز بھائی سے کونٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی اس طرح کی نسلیں بنایا ہے یہ دیکھیں بلکل فلیکسیبل پر رہے ہیں یہ دیکھیں شوق کر رہے ہیں پر ہوگا یہ دیکھیں کالے ناکھوں نے خوش بنجے چھوڑی پینا رکھی ان کو خوبصورتی کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ عزیز بھائی کا لوفٹ ان نے یہ لوفٹ تیار کر رکھا ہے یہ پورا عزیز بھائی کا لوفٹ ہے یہ چھتری بان رکھی عزیز بھائی نے جس پر کبوتر بیٹھتے ہیں اڑ کے آتے ہیں جب یہ دیکھیں آپ نظارہ ایک ٹوک کا اور سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رضیہ کی ٹیکری کی لاتی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ابھی تھوڑا سا دھنے موسم میں یہ سامنے دکھ رہی ہوگی آپ کو رضیہ کی ٹیکری کی لاتی یہ دیکھیں اور یہ پورے ٹوک کا نظارہ دیکھیں بہت خوبصورت ٹوک ہے ماشاءاللہ اور یہاں کی تہذیب اور تمیز پوری دنیا میں مشہور ہے کبوتر پروری تہذیب تمیز پوری دنیا میں مشہور ہے یہ دیکھیں آپ عزیز بھائی کے پورے کبوتروں کا شوک کریں ایک ساتھ یہ دیکھیں آپ سب کبوتر باجرِ گھنڈے دارا اور کلسرے کبوتر ہیں سب کا ایک ساتھ شوک کریں یہ دیکھیں کتے خوبصورت اور کتے عمدہ کبوتر ہے سب کبوتر خوبی والے کبوتر ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں وہ باجرہ کبوتر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ باجرہ کبوتر دودیا باجرہ بھی آپ کو شوک کرائے تھا سارے کبوتروں کا ایک سا شوک کریں آپ یہ دیکھیں آپ سب ایک سے ایک کبوتر ہے باجرے گنڈے دار کل سرے بھورے باجرے چاہو تو بنا لو ان سے ہر تنے کی نسل بنا سکتے ہیں یہ عزیز بھائی یہ دیکھیں آپ سارے کبوتروں کا ایک سا شوک کریں بہت ہی امدہ اور بہت ہی خوبصورت کبوتر ہیں اور جو بھی ٹونک آ جاتا ہے ایک بار وہ ٹونک آ بار بار آنا پسند کرتا ہے بجے یہ ہے کہ یہاں کے کبوتر بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بے شمار اڑان والے ہوتے ہیں اور اس بار انشاءاللہ ٹونک میں یہ انڈیا ہائی فلائر پیجن کا انام ٹونک میں لگنے والا ہے استاد منہ پارشت ٹونک سے ہی ہیں جن کے ایک سو مانویں گھنٹے اور چالیس منٹ بنے ہیں تئیس کبوتروں میں وہی نگری ہے جناب یہ ناوہی نگری ٹونک یہ دیکھیں آپ یہ بچہ نکلاوا ہے بھورا باجرہ ٹائپ میں سارے کبوتروں کا شوک کر لیں آپ ایک ساتھ یہ پرانی چال کی کبوتر ہیں جو ختم ہونے والے کبھار پہ ہیں جو آج بھی ٹونک میں برکڑا رہے ہیں لوگوں نے اپنے شوک کے ذریعے سے ان کو زندہ رکھ رگا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھتے نہیں شوک کریں پورے کبوتروں کا ایک ساتھ یہ دیں گے دوستو میں آپ کے لئے اس طرح کی خوبصورت اور لاجواب ویڈیو لاتا رہتا ہوں جس میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں آپ کو ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آپ کومنٹ ضرور کریں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی عزیز بھئی کی کبوتر کیسے لگے عزیز بھئی کا نمبر میں ڈسپلی پر شو کر دوں گا آپ عزیز بھئی سے کونٹیک کر کے یہ نسلیں بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ